اس نے سوچا لو ان پانچ گوروں کا میں کیوں بھلا کروں ان کا بڑا غرق ہوتا ہے تو ہوتا ہے میری وجہ سے تو اچھے حالات نہیں ہونے لوں اس شخص نے ریونج میں نہ ڈالی اور جو چھٹا شخص تھا وہ تو صرف اسی وقت کوئی کام کرتا تھا جب اس کو کچھ انسینٹیو ملتا تھا جب اس کو کچھ آخری شخص تو کائنات سے بنیہ پناہ کا رشتہ رکھتا تھا وہ کہتا اس میں مجھے کیا مل رہا ہے اس میں مجھے کچھ نفلوں کا سواب مل رہا ہے میں کیوں کروں اور اس وجہ سے اس نے بھی نہیں ڈالی watch their logs held tight in death still hand was proof of human sin they didn't die from the cold without they died from the cold within اور پھر اگلے دن صبح جب چھے کے چھے مرے ہوئے پائے گئے تو جرم گناہ کسور اس سردی کا نہ تھا جو موسم کی تھی اس سردی کا تھا جو ان کے اندر یہ میرے وطن کی تمثیل ہے دوستو میں سمجھتا ہوں ہم سب کے پاس وہ ہنر وہ چھڑی وہ talent وہ opportunity وہ potential ہے لیکن ہمیں مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ ہم ملنے سے پہلے ہمارے عزیز عمر بتا رہے تھے ابھی عمر غزالی کے بھائی جب تلک جب تلک کوئی شخص دور ہے تو اس کا تاثر اور ہے جب وہ میرے ایک میٹر کے فاصلے کے اورہ میں آتا ہے تو اس کا تاثر اور ہے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ابھی تک اس چکروں میں پڑے ہوئے ہیں یہ یہ تو یوسف زہی ہے میں تو اچھیک زہی ہے یہ تو بھٹی میں تو راجکوت یہ تو آرائیں میں تو راؤ یہ تو چودری میں تو ملک یہ تو شیعہ میں تو سلی ہوں یہ تو دیو بندی میں وہاہبی ہوں یہ تو جماعتی میں دیو what do you want what do you want یعنی مجھے آپ بتائیے دوستو ابھی تک یعنی ہمارے چار میں سمجھتا ہوں نفرتوں کی وہ کٹس ہیں جس کی وجہ سے ہم کوئی کام ملجل کے کر نہیں سکتے ہیں اس سے بہت پہلے کہ ہم کسی سے جانے اس کا صرف نام سنتے ہی ہم پریشان ہوتے ہیں یہ کون ہے یہ یہ کدھر رہتا ہے کون ہے یہ شیعہ ہے عباس حسین یہ شیعہ ہے یہ تو حشیار یہ بڑے سیانے لوگ ہوتے ہیں اچھا کراچیز آ رہے ہیں یہ تو مہاجر ہیں یہ تو اردو سپیکنگ ہیں ان کا تو مسئلہ ہی مگیا آپ مجھ سے ملے بھی نہیں ہیں آپ کو میری قدروں کا نہیں پتا میرے کام کا نہیں پتا لیکن آپ نے already مجھے خرید دی لیا بیچ بھی لیا نہیں دوستو پروردگار نے سورہ حجرات میں اس کا حوالہ گزرا اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو بہت سے گمان سے بچو کیونکہ بہت سے گمان گناہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سے کوئی کام نہیں ہو سکتا مگر کہ پہلے ہم نفرت کی چار چھوڑیاں نہ چلا دیں تو اس میں سے سب سے پہلے صوبائی تاثر یہ کون ہیں یہ پنجابی ہے سندھی ہے بلوچی ہے مہاجر ہے پتھان ہے وہ کافی نہ تھا تو پھر زبان کا تاثر یہ پنجابی سپیکنگ ہے سراکی سپیکنگ ہے اردو سپیکنگ ہے نہیں نہیں ارے انہوں کی پتا ارے اینہا نو پنڈی نو اے تو پینڈو نو پنڈ راول پنڈی سننن اینہا نو ایز ایف قوم کو ناس مارنے کی اور کوئی وجہ نہ تھی تو اس کے اوپر دین ہی تاثر یہ شیعہ ہے سنی دیوبندی بریل بیب بغیرہ بغیرہ اور پھر اس کے اوپر ایک اور اگر وہ کافی نہ تھا تو ذات پات کا یہ بھٹی ہے یہ ملک ہے یہ بھٹو ہے جنے جو ہے یہ 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 دوستو ایک سوال جو نئی نسل کے نام پلیز آسکی آسیل کیا اس ملک میں پاکستانیز بستے ہیں کیا اس ملک کی زبان اردو ہے کیا اس ملک کا دین اسلام ہے آپ اس کا جواب جو چاہے دے دیجئے بس سن لیجئے کہ اگر اگلے دن اگلے دن صبح چھے لوگ مرے ہوئے پائے گئے تو اس کی وجہ باہر کی سردی نہ تھی ان کے اندر ہمارے لیے ہم اساتحہ کے لیے بھی بہت بڑا ٹینشن ہے ہمارے لیے ان چیزوں سے یہ ملک کب بنے گا ان چیزوں سے کوئی ادارہ نہیں چل سکتا ان چیزوں سے کوئی بھائچارہ نہیں بن سکتا کب ہم ان چیزوں سے بالا اطاق کو کر یہ کہیں گے آؤ مل کر یہ کام کر لیں let us do this the nation is greater let us do this this is the whole point this is the right two true stories دو لمحے آپ کی نظر غور کیجئے گا so that we think about them and then we ask کہ ہمارے شاید ہمارا تعلیم نظام کچھ اچھائی جہاں کر رہا ہے وہاں کچھ اچھائی نہیں بھی کر رہا ایک ایک ماں کی کہانی the mother's tale اور پھر ایک teacher ہی کہانی دو کہانیاں میں گواہ ہوں ان دونوں کے میری حاضری میں میری نظروں کے سامنے I am a witness دوسری جماعت میں first آنے والی بچی کی والدہ نے ہمیں یہ کہانی سنائی یہ تعلیم کی بات ہو رہی اور اب ہم سیکھیں گے something very interesting دوسری جماعت میں first آنے والی بچی کو امتحان سے دو مہینے قبل ٹائفوئیڈ ہو گیا اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا وہ سکول نہیں گئی ایک مہین ظاہر ہے اس کی وجہ سے سکول کا بہت سارا ہمورک بڑھ گیا اب امتحان سے ایک مہینہ قبل جب وہ اس نے سکول جانا شروع کیا پہلے دن آئیں تو مس نے کہا کلاس میں second آنے والی بچی سے کہ بیٹا تم اپنی جو ہمورک کی کپیاں وغیرہ ہیں کچھ پیجز ہیں وہ ان کو دے دو دیکھو یہ بہت دنوں سے نہیں آئیں اس بچی نے فورا نہیں کہا نہیں تو نہیں تو آپ اندازہ لگائیے this is seven years old سات پرس کوئی بہت زیادہ majority کی بات نہیں seven years اب miss لا جواب ہو گئی اس کے لیے وہ اسے زد نہیں کر سکیں ادھر سے ادھر سے فائلوں سے پیپر سے فوٹو کاپی سے کر کر آکے کچھ چیزیں دی لیکن کلاس کا ایک بچہ بھی اس بات سے یعنی نواقف نہ تھا کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے what is اسی شام مغرب کی نماز پڑھتے ہوئے والدہ نے اپنی بیٹی کو جو فرسٹ آتی تھی اس کو دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے یہ کہتے ہوئے سنا یارب اس کو ٹائفوئیڈ دے دے دوستو اگر یہ تعلیم کا مقصد ہے اگر سکول بات پہنچی آب تک فرسٹ آنے والی بچی نے دوسری بچی نہیں جس نے ہوم بک کا پیپرز نہیں دیئے اس کے لیے دعا یہ مانگی کہ اس کو ٹائفوئیڈ ہو تاکہ وہ اب ایک مہینے کے لیے اپسنٹ ہو اور امتیان میں فیل ہو وغیرہ 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 اگر تعلیم کے نتیجے میں ہم نے یہ سیکھا تو اس سے تو کئی گناہ بہتر نہ تھا وہ بچے اسے ریسے سکول ہی نہ جاتی اور کسی کے ساتھ برطن ماننے چلی جائے کرتی کم اس کا وہاں عدب سے بیٹھتی تو صحیح سوچے گا دوستو سوچے گا اگر ہماری تعلیم کے نتیجے میں ہمارے اندر یہ کمپیٹیشن یہ خناس یہ چیزوں کا چھپانا یہ علم سے نفرت یہ اپنی ساتھیوں کے ساتھ لائبریڈی سے کتاب اٹھا کے گم کر دینا کیونکہ وہ نہ پڑھ لیں آپ میں معلوم ہے کہ سب نے خرید رکھی یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تعلیم یہ ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں پیٹرول پمپ پر کام کرنے والے وہ بچے بہت اچھے ہیں جو سریسے سکول میں ہے ہی نہیں کم از کم وہ اپنے وقت کی قدر کم از کم عدب عداب سے لوگوں سے ملنا یہ تو سیکھ رہے ہیں think very very seriously point one the teacher's tale اور teacher کی کہانی بہت دلچسپ ساتھویں جماعت کی mathematics کی کلاس ہو رہی ہے میں ایک observer ہوں میرا کام basically teachers training ہے آپ کو شاید معلوم ہو this is what I do teachers development center اس حوالے سے ہم ایک سکول میں observe کرنے گئے تو آپ کو پتا ہے جب کوئی مہمان ہوتا ہے classroom میں تو teacher کو کچھ سوجتا ہے اسے کوئی drama سوجتا ہے تو اچانک انہوں نے کہا بچوں سے ساتھویں جماعت کے کہ تم نے سب گروپ پہنچا اور تم نے جلی سے مل کرنے کے کام کام فورا نہیں ہم سمجھ گئے کہ اس کی کوئی planning نہیں تھی بس یہ اچانک ہمیں بتایا جا رہا کہ میں گروپ ورک کرا سکتی تو ایک بچے نے سائٹ سے آواز دی miss میں تو اس کے ساتھ نہیں بیٹھتا miss نے ایک اور غلطی کر دی انہوں نے سے وجہ پوچھ لی کیوں اور مہمان کے سامنے پوری فجیتی کر گئی miss نے پوچھا کیوں ہوں بچے نے کہا یہ بھٹی ہے میں ملک ہوں ساتھویں جماعت کے بچوں کی زیادہ تر مل عموم عمر دس برس ساڑھے دس برس ہوتی